ہلو فرنڈز ملکم تو مائن چینل ایٹو ایلیکٹرونک فرنڈز آج میں آپ کو ٹو پے ایکٹیو کروس آور سرکٹ کو آپ کو بتاؤں گا فرنڈز آپ نے دیکھا ہوگا ڈی جے میں یا ویسے بھی لوگ کافی بڑے بڑے پیسیو کروس آور جس میں ریجسٹرین کوائل اس طرح کی چیزیں لگی ہوتی ہیں وہ آپ نے سپیکرز میں سپیکر باکس کے اندر لگاتے ہیں ایک ایکٹیو کروس آور ہوتا ہے اور ایک پیسیو کروس آور ہوتا ہے تو جو وہ لگاتے ہیں اس میں سارا پیسے کامپوڈنٹ ہوتے ہیں کچھ ریجسٹرینس کچھ کوائل اور کچھ کیبسٹر تو اس میں فرنڈز لو اور ہائی فرکینسی یعنی جب ہم انپوٹ دیتے ہیں تو فور کروس آور کیا کرتا ہے کہ لو فرکینسی اور ہائی فرکینسی کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے تو لو فرکینسی ہم ہائیس میں یا ٹیوٹر میں دیتے ہیں اور ہائی فرکینسی ہم بوفر میں دیتے ہیں لیکن فرنڈز یہ جو سسٹم ہے یا طریقہ ہے یہ بیکار میں پاور ویسٹیج ہے اس کا کوئی یوز نہیں ہے اور لوگوں کے یا تو سمجھ میں نہیں آتی یا لوگ سمجھنا نہیں چاہتے اس کے لیے سمپل ایک طریقہ ہے کہ ایکٹیو کروس آور جیسے میں یہ ایک ایکٹیو کروس آور بتا رہا ہوں تو ہم یہاں پر انپوٹ دیں گے اور یہاں سے ہائی آؤٹپوٹ اور یہاں سے لو آؤٹپوٹ تو سمپل آپ کے پاس ایک ایمپلی فائر ہے ڈبل چینل کا لیفٹ رائٹ کا تو یہاں سے آپ رائٹ یا لیفٹ لگائیں اور یہاں سے بھی لائٹ لیفٹ لگائیں یعنی ایک چینل میں آپ لو فرکینسی لے لیں اور ایک فرکینسی ایک میں ہائی فرکینسی لے لیں تو یہاں پر آپ بوفر کا یوز کر لیں اور یہاں پر آپ میڈ اور آئیس کا یوز کر لیں تو فرنڈز آپ کو اتنے بڑے بڑے کروس آور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں انیسے طریق ایمپلی فائر پہ کافی لوڈ پڑتا ہے تو یہ سمپل سرکٹ ہے ویسے مارکٹ میں کافی بنے ہوئے آپ کو کروس آور مل جائیں گے جو کافی کاؤسٹلے بھی ہوتے ہیں تو یہ جو ہے جو سرکٹ بتانا جا رہا ہوں یہ پلکل پروفیشنل کروس آور کی طرح ہی کام کرتا ہے اس کو آپ بنائیں گے اچھی پی سی بھی پہ اور اس کو ریگولیٹڈ پاور سپلائی دیں گے تو فرنڈز یہ بلکل پروفیشنل سرکٹ کی طرح ہی کام کرتا ہے تو سمیں برباد نہ کرتے ہوئے سیدھی سرکٹ پہ آتے ہیں تو یہاں پر ہم انپوٹ دیں گے اور یہ جو انپوٹ پہ ایک کیپسٹر ہے 10 مائکرو فیرڈ 50 بولٹ اور فرنڈز یہ جو ریسٹرنز ہم لگائیں گے یہ لگائیں گے ہم 100 کے کی ٹھیکے فرنڈز اس کے بارے میں آئی سی کے بارے میں بتا دیتا ہوں فرنڈز اس میں ٹی ایل زیرو سیونٹی ٹو کا یوز کریں گے چاہے تو آپ اینی پچپن باتیس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور پیتہ ہی سٹھامن کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں پانچ اوپیم ہیں تو ہمیں تین آئی سیز میں یوز کرنی پڑیں گے ٹھیک ہے پرنڈز ہو یہ دس پی ایف کا ایک پی ایف لگائیے اور یہ فیڈ بیک دیکھ رہے ہوں گے آپ ہنڈریٹ کے اس کے بعد میں یہ ریجسٹینس ٹین کے یہ بھی ٹین کے ٹوینٹی ٹو کے اور یہ بھی ٹین کے فرنڈز اس پی ایف کی ویلیو ہے بائیس این پندرہ این 1.5 این اس کے بعد میں اس پہ آ جاتے ہیں فرنڈز ہنڈریٹ کے اور یہ ہے ٹین مائکرو فیرڈ پچانس بوٹ یہ ٹین مائکرو فیرڈ پچانس بوٹ اور یہ ایک کیپسٹر ٹین مائکرو فیرڈ پچانس بوٹ اور یہ ایک ریجسٹینس فیڈ بیک کے لیے یہ ہے ٹین کے اور یہاں سے ہم لو آؤٹ لے لیں گے یعنی بوفر میں یہاں سے ہم انپوٹ دے دیں گے تو سب سے پہلے کوئی بھی انپوٹ ہوگا بیسے سمپل ہی سرکٹ بنائیں گے کوئی بھی انپوٹ دے گا پہلے یہاں سے دیں گے یہاں سے ہمیں ہائی آؤٹ مل جائے گی جو کہ ہم ایک چینل میں دیں گے اور اس سے آؤٹ لے لیں گے ہائیز اور میٹ کے لیے اور یہ لو میں دیں گے اسی طرح آپ یہاں جاتے 150 ہو 2 3.9 n 3.9 n اور یہ ریسٹین ریسٹین 2.2 k یہ بھی ریسٹین ریسٹین 2.2 k اور یہ 3.9 n 2.2 n اسی طرح یہ ریسٹین 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 k کی فیڈبیک ریسٹین اور یہ جو volume یہ 50 k کی اس کے بعد میں اس کے بعد میں یہ 10 k 10 5 اگرو فیرڈ 50 فرد دیکھ رہے ہوں گے فرینڈز یہ آئی سی ہے یہ مائنس بار ہے یہ 8 نمبر پلس بار ہے اس کی تین نمبر گراؤن ہے اس کی پانچ نمبر گراؤن ہے ٹھیک ریگولیٹڈ ریگولیٹڈ فور سپلائی اس پری ایم کے لیے کیسے بناتے ہے اس کا میں نے ایک ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالا ہوا ہے فرینڈز وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز آج کے لیے اتنا ہی اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں thank you very much